ایک ایسا قبیلہ جو مشکل کے ساتھ پورا دن محنت کر کے صرف اپنا گزر بسر کرنا جانتا ہے گھر کا مرد سارا دن محنت کرتا ہے صرف اس لیے کہ گھر کو چلایا جانتا ہے ماں سارا دن اپنے بچوں کو پالتی ہے اس وجہ سے کہ ان کو اچھی تربیت دی جانتا ہے ان کو اچھا پاکستانی بنایا جانتا ہے لیکن انفورچنیٹلی اسی معاشرے میں نظام کی کمزوری اور انتظامی اداروں کی ناہلی اور نالائکی کی وجہ سے اس خاتون سے اس کا بچہ چھین لیا جاتا ہے ہمارے ساتھ جازیب کی والدہ موجود ہے غم اور تکلیف میں ہیں میں اپنے دل پہ پتھر رکھ کے ان سے بات کرنے کی کوشش کروں مقصد آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے اور آئی جی پنجاب صاحب کانوں کی محل نکال کے بعد سنیئے تھا کہ ایماں کیا کہتی ہے اللہ کا حکم سب سے پہلے تو معاملہ کیا ہوا کیا ایسا یہ عذاب کیوں گر گیا ہے پتہ نہیں مجھے تو کود نہیں پتہ چلا بس کہ گھرانے کیلئے جہنزے پیٹھا پڑھ رہا تھا کتاب لے کے بیٹھا ہوا تھا اسے بس پون آیا وہ چلا اس کے پیپر تھے وہ پیپروں کی تیاری کر رہا تھا بس وہ لڑکا بلانے کے لیے آیا اس کے بعد اس کا نمبر آف ہو گیا میں نمبر ملاتی رہی اس کا نمبر نہیں ملا وہ لڑکا بھی آ گیا ساتھ ہی دوننے لگیا جو مجرم تھا وہ بھی ساتھ دونتا رہا ہمارے ساتھ اسی نے آ کے بتایا اسی نے آ کے بتایا اسی نے پوچھا وہ پتا نہیں کہا وہ سب ہی آئے تھے سب ہی گھر والے آئے تھے وہ بھی ساتھ میرے ساتھ دونتے رہے ہیں پھر اب بچہ نہیں ملا پھر ہم تھانے میں جلیں گے رپورٹ کروانے کے لیے تھانے سے باہر نکال دیا ہماری کوئی بات نہ سوئی پولیس نے آپ کو تھانے سے کیوں نکالا تھا دیکھیں آپ سائل ہے نا شکایت لے کے گئے کہہ رہے تھے ہم رات ہو گئی ہے سبح بات سننے گی ابھی نہیں اپنے گھر سبح بات سننے گی اگر شاید وہ رات کو بات سنن لیتے تو میرا بچہ شاید کی بچی جانتا میرا بچہ بچی جانتا میڈکار ریپورٹ میں تین بجے ہم کی دیتھ ہوئی ہے اور یہ آٹھ بجے سے دون رہے تھے اور پتہ چلے کہ یہ تین بجے فوت ہوئی ہے اگر ایسے جو دین سے بہتر ہو جاتے تو ایسے جو سب جاگ رہے ہوتے تو آشائد وہ بچہ تھی میرا بچہ شاید زندہ ہونا تھا میرا بچہ شاید زندہ تھا تین بجے اس کی دیتھ ہوئی ہے ساری نات میرا بچہ تڑکتا رہا ایسے جو نیند فرمارے تھے نہیں ایسے جو سب تھوٹی بے تھے میں نے خود بولا کہ یہاں پہ وہ کہہ رہے میں تھوٹی پر تھا یعنی کہ اس ٹائم بھی جھوٹ بولا جا میں پتہ نہیں جھوٹ ایک چیز میں سمجھنا چاہوں گا کہ آپ نے جہاں زیب کو پال پوسٹ کے بڑا کیا کیا کبھی کبھی آپ کو ایسا احساس ہوا تھا کہ آپ کے اداروں کے نالائکی کی وجہ سے آپ کو آج یہ دن دیکھنا پڑے ہیں نہیں نہیں یہ بہترین میں نے تو کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا میرا بچہ تو اتنا اچھا تھا وہ بالک جاتا ہی نہیں تھا وہ ہر وقت گھر میں بیٹھ کے پڑھتا ہی رہتا تھا وہ باہر جاتا ہی نہیں تھا اس کے دوست ہی نہیں تھے اتنے زیادہ مجھے تو آج آپ اس کے دوستوں کا بھی نہیں پتا اس کے دوست کون کون سے تھے اس کے سکون کے دوستوں وہ کبھی گھر بھی نہیں آئے تھے اس سٹویشن بھی جاتے رہے ہیں وہاں پہ بھی ان کو کچھ نہیں آئے کچھ بھی نہیں ملا دوست اپنے بشمن نگلے ہیں بندہ کسی پہ بلیو کر رہی نہیں سکتا ان شور ان کی حالت دیکھ رہو اس بچے کی آپ اس فیصلہ کر لینا کہ ان کے ساتھ جو ہوا ہے جنہوں نے کیا ہے ان کے ساتھ کیا سکو کرتا چاہیے جن کا اکلوتا بیٹا ہوں کال کو ہمیں بھی مار کے جا سکتے ہیں ہم ہر ساتھ بھی جا سکتے ہیں اب تک نے انہیں پکڑا لیا اور پتہ چلے کہ انہیں ایک قتل نہیں کیا یہ ان کا تقریبا چوتھا اور پانچوا قتل ہے وہ لڑکوں کا یہ پہلی دفع نہیں ہو چکا یہ کافی دفع ہو چکا ہے ہم نے بھی چار دفع کر لیا یہ پانچ لی دفع نہ لے کیا ہے تو اب یہ ہمیں مارنا چاہتے ہیں کیوں نہیں پکڑا ہے ہم نے خود پکڑوا ہے پولیس نے نہیں پکڑا پولیس نے ایک پیٹی پکڑا اس نے بولیا کہ دو اور ناملوم افراد ان کے ساتھ کے پاس آتے جو وہ انہوں نے مارنا چاہتے ہیں اور جو پولیس سٹیشن میں ہے وہ ہم لوگوں نے پکڑوایا اور پولیس کیا کر رہی ہے لیکن پولیس تو مانی نہیں رہی کہ مار پاس کوئی بندہ ہے نہیں ہم نے پکڑوایا ہے ہم نے پکڑوایا ہے بندہ ایک ایک مانی رہی ہے اور ایک جو لڑکا وہ میڈیا نے نہیں دکھانا چاہتے ہیں وہ جو لے کے گئے جو اس کو لے کے گیا گھر سے وہ ہی لڑکا ہے وہ ہی پکڑایا ہے پولیس گرفتار کی ہوئے بندے کو وہ لڑکے کو کیوں چھپا رہی ہے وہ اسی لئے چھپا رہی ہے کہ میڈیا سامنے نہ لکھے آئے لوگوں کے میڈیا یہاں پہ بہت زیادہ آ رہی ہے ہم حالت دیکھ لیں ہم ان کو خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ ان کے ساتھ ماتلو کرنا چاہیے لڑکے کے حالت دیکھ لو کہ پھر ان کو فیصلہ کرونا کہ کیا ان کو سزا دینی چاہیے یہ جرم کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے لئے کیا سزا ماں ہونے کے ناتے کیا سزا چاہیے جیسے انہوں نے میرے بچے کو مارا ہے ایٹے ماری پتھر ماری اس کے موں میں مکی جانی ہے ایٹے مہن کرنا چاہیے جیسے انہوں نے قتل کا قتل ہے اسے ہی میں بھی ان کو معاف نہیں کروں گی مجھے بس انصاف چاہیے انہوں نے میرے سامنے لائے آ جائے وہ خود مار رہے ہیں اپنے بچے کے قادروں کو میں خود مارنا چاہتی ہوں بس اسے میرے سامنے لائے آ جائے ہیں بچے کے جسم پر جو زخم ہیں وہ کتنے زخم ہیں اندازے کرنے ہیں بہت زیادہ ہے یہ چیزیں بھی سامنے لیٹن کے دھانگے لڑی ہیں سارے یہ زبان کھاٹی کے سارے صبح مارے ہیں موپے آنکھوں میں بھی بہت زیادہ نہیں دیکھا جیتا آپ کو کسی دیکھا جیتا اچھا مجھے ایک رہنمائی فرمائیے گا کہ اگر دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر آپ کو مارنا مقصود ہے تو تمیز سے بھی یہ دکھو سکتا تھا اس موت کے بعد تشدیل کی کیا وجہ ہے یہ کون سی ذینی سوچ ہے مال سی لیے کہ پہچان نہ سکیں چہرہ پہچان میں نہ ہے کہ یہ ان کا بچہ ہے اسی لیے اس کا فیس بڑھا کر دیا انہوں نے انٹے ماری پتھر ماری اس کا چہرہ بگار دیا گیا تاکہ کسی کو بتا نہ چلے انٹے ماری ہیں تماغ میں انٹے ماری ہیں نظرین آج بیسیکلی سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ فرینزک سائنس کا دور ہے کہ آپ صرف ایک ملنے والی انگلی سے ایڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ کس شخص کی ہے لیکن جہالت کا معاملہ ایسا ہے کہ تشدد اور موت کے دوران تشدد جو ہے وہ ایک روٹین بن چکی ہے اس معاشرے میں متعدد کیسز ایسے ریپورٹ ہوتے ہیں اور اس کیس میں بھی ایسا ہی ہوئے ایک ماں سے آپ کو ملوائے اور ان کی آواز آپ تک پہنچائی ہے وہ انصاف مانگ دیئے دیکھنا یہ ہے کہ کیا کوئی غیرت مند ادارہ اس ملک میں موجود ہے جو اس ماں کو انصاف دے سکے گا کیا کوئی ایسا آفیسر پنجاب پولیس میں موجود ہے جو اس کے کابتلوں کو پکڑ کر اس ماں کے سامنے لاکے کھڑا کر سکے گا سادہ سی بات ہے کہ کسور کا واقعہ پورا ملک کا کٹھا ہوا تھا اس کے بعد پولیس کو ہوش آیا تھا دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پر ہوش کیا آ پائے گا یا اسی طرح معاملہ کل پرسوں کے بعد ہم لوگ بھی آگے نکل جائیں گے ہم لوگ بھی کسی اور سٹوری کے پیچھے چل پڑیں گے یہ ماں انتظار میں بیٹھی رہ جائے گی خواہش صرف یہ ہے کہ میرے ادارے ہوش کے ناخل لیں اور اس ماں کے ملزمان کو اس تک پہنچایا جائے اور ان کو بنتکی انجام تک این اسی طرح پہنچایا جائے جس طرح میرے ملک کا قانون نے زینب کے قاتلوں کو پہنچایا تھا دو چار دو اچھرے ہم فانسی ملے گی تو ظاہر ہے کہ وہ دوسروں کو بھی بھی بیار ہوگا اندر فانسی دیتا ہے کسی بات پہنچایا جائے ہم سرا زور تکڑتا ہے آگر کوئی آنکر کسی کا بچے سے کوئی زور تکڑتا ہے یعنی آپ بھی چاہتی ہیں کہ فانسی اس پر کو دی جائے سرے آم ہو سرے آم فانسی سرے آم رہے ہیں کل کوئی ماں کل کوئی ماں جب باری ترہا اپنا بچہ نہ دوائے بس اسے فانسی چاہیے بس مجھے بڑی رہاں امران خان سے امیل کرتے ہوں کہ وہ میری بات سنے میری دو خیاری ماں کی بات سنے بس مجھے انصاف دلا کے دیں امران خان پر سے گول گئے وہ مجھے انصاف دلا گئے آپ کا کلوتا بیٹا تھا میرا کلوتا بیٹا تھا میرا کلوتا بیٹا تھا آپ دیکھیں میری ہر امید میری ہر چیز اسی کے ساتھ جوڑی ہوئی تھی میری ساری امیدیں ختم ہوگی میری دنیا لٹ گئی مجھے بتائیں میں کیا کروں میں کہاں جاؤں میں کس سے رحم کی اپیل کروں میں کس سے موسیقی